آج ہم جس ٹوپک کے اوپر بات کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں لنگ کینسر آپ نے اکثر اردو کے اندر لفظ سنو گا سرطان سب سے بڑی ایک وجہ نظر آتی ہے پاکستان کے اندر وہ سگرٹ سموکنگ ہے آپ کو وزن کی کمی محسوس ہو رہی ہے آپ کو پسینے آ رہے ہیں اگر آپ سگرٹ پی رہے ہیں آپ کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے اگر آپ کو یہ علامات آئیں تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں سگرٹ جو ہے وہ چھوڑے میرا نام ڈاکٹر فاروق نوازے اور میں پلمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا ہوں آج ہم جس ٹوپک کے اوپر بات کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں لنگ کینسر آپ نے اکثر اردو کے اندر لفظ سنو گا سرطان اس کو انگلیز کے اندر ہم کینسر کہتے ہیں پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں فیپڑوں کے کینسر کی لنگ کینسر کی فیپڑوں کے سرطان کی تو وہ ہمارے پاس اس کی جو سب سے بڑی ایک وجہ نظر آتی ہے فیپڑوں کے کینسر کی پاکستان کے اندر وہ سگرٹ سموکنگ ہے جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں ان کے اندر لنگ کینسر ہونے کے زیادہ سے زیادہ چانسید ہوتے ہیں ایک سٹڈی جو کہ ایک ریسرچ کی گئی تھی نہ صرف اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر بارکہ پوری دنیا کے اندر کہ اگر ہمارے پاس سو مریض ہوں کینسر کے تو اس میں سے جو ایٹی فائیو مریض ہوتے ہیں ان کے پیچھے کینسر کی وجہ صرف اور صرف سگرٹ سموکنگ ہے ایٹی فائیو پرسنٹ جو آپ کا بلک ہوتا ہے ایٹی فائیو پرسنٹ جو قوزیز ہوتی ہیں آپ کی فیپڑوں کے سرطان کی لنگ کینسر کی اس کی ایک وجہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سگرٹ سموکنگ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فیپڑوں کے کینسر میں مبتلا کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کا انوائرمنٹل ایکسپوئیر آپ کی محولیاتی علودگی جو ہے وہ آپ کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ کو فیپڑوں کے کینسر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جس کے اندر ڈیفرنٹ کیمیکلز ہیں کچھ گیسیز وغیرہ ہیں کچھ جو فیکٹری کے ورکرز ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کے کوئلے کی کان کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں ریت کی فیکٹری کے اندر سیمٹ انڈسٹری کے اندر تو یہ مختلف ایسے کارسینوجنز ان کو کہتے ہیں ٹاکسک ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں زہریلے مادے جن کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کے فیپڑوں کو کینسر کر سکتی ہیں آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ فیپڑوں کا کینسر آپ کو ہو چکا ہے اس کے لئے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اس طرف لے کے جائیں گے کہ آپ کو فیپڑوں کی کوئی ایسی بیماری ہے اگر آپ کی بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے ساٹھ ستر سال سے اوپر اگر آپ جا چکے ہیں یا پچاس سال سے بھی اوپر چلے گئے ہیں آپ کو وزن کی کمی محسوس ہو رہی ہے آپ کو پسینے آ رہے ہیں آپ کو کھانے کھانے میں دشواری ہو رہی ہے آپ کو سانس میں پرابلم ہو رہی ہے آپ کو چھاتی کے اندر کہیں پہ درد محسوس ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو کہ سب سے بڑی جس کو ہم ایسی ایڈ کرتے ہیں جس کو ہم لنک کرتے ہیں وہ سگرٹ کے ساتھ ہے اگر آپ سگرٹ پی رہے ہیں آپ کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے اور جو میں نے علامت بتائی ہیں وہ علامت اگر آپ کے ساتھ آ رہی ہیں تو آپ کو یہ شک ہو جانا چاہیے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا کینسر کا مرض لحق ہو چکا ہے پاکستان کے اندر ایک ہمیں ایک سٹیپس لینے کی ضرورت ہے جس کو ہم سکریننگ پروگرامز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پھیپڑوں کے کینسر کو ارلی سٹیج کے اوپر اس کی تشخیص کی جا سکے اور اس کو ہم بعد میں اس کو علاج کے قابل بنا سکے اس لیے آپ لوگوں کو اگر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو یہ علامات ہیں آپ کی اتنی عمر ہے اور آپ کی اتنی جو ہے وہ آپ سگرٹ پی رہے ہیں تو آپ کو اپنا جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ کو اپنا ایک سیٹی سکین کروا لینا چاہیے اگر آپ کو یہ علامات ہوں تاکہ ہم اس کے اوپر یہ ڈائیگنوسیز بنا سکے تاکہ ہم اس کی تشخیص کر سکے کہ یہ جو پھیپڑوں کا کینسر ہے یہ کس سٹیج کے اوپر ہے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت ہسپتال کے اندر جاتے ہیں جب دریا پورا کا پورا پانی جو ہے وہ آپ کے سر سے گزر چکا ہوتا ہے دوبارہ سے میں یہ بات آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ علامات آئیں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں بچنے کا طریقہ لنگ کینسر نہ ہونے کا صرف ایک ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اس انوائرمنٹ کو چینج کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی علامات آپ کے اس آکوپیشن سے آپ کے اس پروفیشن سے آپ کے اس کام کرنے کا جو ایک محول ہے اس کے ساتھ لنک ہیں یا اگر آپ سگرٹ پی رہے ہیں تو سگرٹ سموکنگ آپ اس کو کوئٹ کریں گے اس کو چھوڑیں گے اور ساتھ میں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے اور آپ اپنا سکریننگ پروگرام کے اندر آپ اپنا سیٹی سکین کروائیں گے باقی جو مرض کی تشریف کے لیے جو ریپورٹس ہوتی ہیں وہ کروائیں گے بچنے کا طریقہ دوبارہ صرف اور صرف ایک ہی بات کہ آپ سگرٹ جو ہے وہ چھوڑیں اس کے علاوہ اگر آپ سانس کے مسئلے کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو تی بی کے پلیٹ فارم سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں